پیاری بہنوں ہم اس چیز کو سمجھیں یا نہ سمجھیں اپنے جان اور مال اللہ کے ہاتھ ہم فروخت کر چکے ہیں جب ہم نے کلمہ پڑھا تھا اس وقت ہی اللہ نے ہمارے جان اور ہمارے مال لے لیے تھے صرف جوادہ اسلامی اس وعدے کو ہمیں یاد کراتی ہے قرآن ہم پڑھتے ہیں استعمالی طور پر تو ہم ان وعدوں کو دھوڑاتے ہیں ورنہ تو یہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے ٹیک کر دیا تھا اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہمارا اپنا چناوہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے وَجَاهِدُ فِى اللَّهِ حَقَّ جَهَادِ ایسی محنت کرو جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے اور قرآن کی بے شمار آیات ہیں جو ہمیں ہمارے فرائز یاد دلاتی ہیں سورہ صفح کی جو آیات ابھی تلاوت کی گئی تھی وہ بھی سنی آپ سب نے ازابِ علیم سے اگر بچنا ہے تو پھر یہ تجارت ہمیں اللہ کے ساتھ کرنی ہوگی اور وہ تجارت کیا ہے کہ تجاہِدُونَ فِيزْبِلِ اللَّهِ تُمِنُونَ بِاللَّهِ وَتُجَاهِدُونَ فِيزْبِلِ اللَّهِ ایمان کو تازہ کرنا ہے جہاد کرنا ہے اموال کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اور اللہ فرماتا ہے اگر تم سمجھو تو یہی تمہارے لئے بہتر ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے کرتا ہے شرط یہ ہے کہ ہم پورے کریں اب جہاد کا مفہوم کیا ہے تھوڑا سا میں نے سوچا کہ اس کو بھی ہم دہرانے جہاد یہ معروف اور منکر کا ایک پیراغراف ہے جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جہاد فی سبیلِ اللہ شریعت کے ایک مخصوص استعلاح ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اللہ کی راہ میں اپنی پوری قوت صرف کر دینا اور اللہ کے دین جو ہم سے چاہتا ہے جان مال تعلقات خواہشات صلاحیتیں عیش و عرام سب کچھ اللہ کے راستے میں لگائیں اور یہ لگائیں گے تو ہم دین کا صحیح تباہ کرسکیں گے تو ہم دین کو غالب کرنے کی جد و جہود کرسکیں گے پتہ ہے نا قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جت میں کہا گیا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے محنت کرنے والے کون ہے جہاد کرنے والے کون ہے اور اس طرح کی بہت سی آیات ہیں وقت کم ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہمارے لئے روشن مثالیں ہیں وہی ہمارے لئے نشان راہ ہیں پیاری بہنوں ہمیں کیا قربان کرنا ہے اور صحابہ نے کیا قربان کیا تھا تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیں اس پر غور کر لیں صحابہ نے کیا قربان نہیں دی تھی حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہا دو نام ایسے ہیں آپ بتائیں انہوں نے کیا قربان کیا تھا دین کے لئے اللہ کے لئے کیا قربان کیا تھا ہاں کیا نہیں قربان کیا تھا یہ وہ نہیں لیکن ان سارے صحابہ کرام کے ہم بہت زیادہ حسان مند ہیں اللہ الرسول کے بعد کہ اگر انہوں نے وہ قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے دین پہنچے گا اور یہ ان کی منتوں کا نتیجہ ہے جو ہم نے دیکھا پھر آپ دیکھئے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرت بلال سارے صحابہ کرام انہوں نے کیا کچھ قربان کیا اور ہم کیا قربان کریں گے یا کیا کرتے ہیں کوئی مقابلہ کوئی پرسنٹیج کوئی کمپیریزن ان کے ساتھ ہمارا ہے یا ہو سکتا ہے یا ہم اس وہیم میں کیا کچھ اہد کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا اللہ ہم اس مقام پہ تو نہیں پہنچ سکتے لیکن اس کا کوئی عشر شیر کوئی دسمہ بیسمہ پچاسمہ حصہ کیا تیہ کرتے ہیں ہم اپنے لئے آج ہم یہی سوچنے کے لئے جمع ہوں اور یہی بیٹھ کے ہم نے پلان کرنا ہے کہ ہم کتنا کتنے پرسنٹ کتنے فیصد مال وقت جان اولاد کیا پلان کرتے ہیں کیا کچھ لگائیں گے اللہ کے راستے اور اس کے نتائج تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں جو انہوں نے محنت کی اور اسلام کو غالق کیا اور اسلام چودہ پندرہ صدیوں کا سفر کرتا ہوا ہم تک پہنچ گیا ہم کیا محنت کریں گے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی دنیا میں کیا ہوں گے اور آخرت میں کیا ہوں گے یہ سوچنا ہمارا کام ہے چند بھی اشارتیں ہیں ان کو دیکھ لیں چند آیات اور چند حدیث میں نے منتخب کی تھی تاکہ ہمارے دلوں کو ایک ڈھارے سو اور ہمیں تسلی ہو کہ ہم جو محنت کریں گے انشاءاللہ وہ ضائع نہیں ہوگی دنیا میں قوم رجوع کرتی ہے یہ نہیں کرتی یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کب اس قوم کے اندر انقلاب برپا کرے گا ہم سے سوال وہ ہوگا کہ ہم نے اپنے حصے کا فرض ادا کتنا کیا تو جو فرض ادا کرتا ہے ان حالات میں کہ جب قوموں پر عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان اللہ ہیں اور یہ اللہ کا وعد ہے اور حقیقتاً آٹھ اکتوبر کے زلزلے میں اور سلاو میں ہم نے یہ مثالیں اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ کس طرح زلزلے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچایا کہ جو اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھے اکہ دکہ مثالوں کے علاوہ اکثریت جو تھی ہماری کارکنان کی اور ارکان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہمارے ایک بھائی رکن تو نہیں ہے کیونکہ وہ آرمی میں ہیں بیوی ان کی ہماری بڑی اچھی کارکن ہے اور مزفر آباد میں تھے اب یہ زلزلہ آیا تھا اور حال یہ تھا ان کی جو بیوی بعد میں کچھ ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹراب بھی ہو گئی تھی وہ سارے مناظر دیکھ کے اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں تھے میس کے اردگیٹ سٹورز تھے اور دوسرے گھار تھے اور ہماری آنکھوں کے سامنے سب چھتے جو ہیں وہ گر رہی تھی ایک وہ کمرہ محفوظ رہا جس میں ہم تھے اور پھر وہ کہتی ہیں ہم بھی خوف کے مارے جب باہر نکل آئے تو سڑک پہ آکے جو مناظر ہم نے دیکھے کہ کس طرح سے مکام جو ہیں وہ دھڑا دھڑا گر رہے ہیں اور لوگ کس طرح سے چیخ و پکار اور ایک ہنگامہ تھا لیکن اس سارے ہنگامے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے بچایا وہ ایک پوری سٹوری ہے اگر کبھی کوئی لکھے اور یہ ایک نہیں ہے بہت سی اس طرح کی نسانیں ہمیں ان دنوں میں ملی تھی تو ایمان اس سے اور مضبوط ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے حضور انسان اپنا فرض ادا کرتا ہے وہ بھائی آرمی میں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کس طرح سے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اب تک انہوں نے ترقی بھی روکی ہوئی تھی اور بہت کچھ عطابوں کا پھر وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جو اللہ کے دن کا کام کرنے والے ہوتے ہیں دنیوی لحاظ سے وہ ہوئے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب عام سے وہاں سے لوگوں کو بچایا اور سلاب میں بھی اسی طرح کی صورتیں اللہ نے دیکھی کہ اگرچہ نقصانات لوگوں کے ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حلاقتوں سے انہیں اور اس طرح کے جو شدید عذاب تھے اس سے بچا رہے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم منت کریں گے اللہ بچائے گا پھر اس کے بعد جو حدیث ہیں کہ بڑی بشارت ہے کہ اس عمد کے آخر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں پہلوں کا سا آجر ملے گا آئیے کون لوگ ہوں گے جو عمر بن معروف اور نہین المنکر کریں گے اور فتنوں کا مقابلہ کریں گے یہ دونوں حدیث ہمارے لئے بہت زیادہ خوشخبری ہیں پھر تیسری حدیث ایک آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دین کی اجنبیت والی حدیث ہے کہ اسلام کا آغاز اجنبیت کی حالت میں ہوا تھا اور پھر کہا کہ ایسے ہی لوٹ جائے گا واپس اور پھر بشارت ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو اجنبی ہیں یعنی جو اس معاشرے میں اجنبی بن جائیں گے اس کی جو تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے کہ کچھ تھوڑے سے نیک انسان بہت سے برے انسانوں کے امبوہ میں اور ان کی نافرمانی کرنے والے ان کی اطاعت کرنے والوں سے زیادہ ہوں گے ان کے لئے بشارت ہے یہ سارے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کچھ خبریاں انشاءاللہ ہماری منتظر ہیں اگر ہم اپنا حق ادا کرتے ہیں اور اگر ہم حق ادا نہیں کرتے تو پھر کیا تنبیہات کیا ہیں سرسری صاحبوں کو بھی دیکھ لیں ایک تو یہ پہلی آیت کہ اللہ تعالیٰ پھر جب فتنوں میں مبتلا کرتا ہے ایسا فتنہ جب برپا ہوتا ہے تو پھر ایسے لوگ بھی نہیں بچتے کہ جو مرور معروفہ نہین المنکر نہیں کر رہے ہوتے پھر وہ بھی اس کے پھیر میں آ جاتے ہیں اور بڑی سخت آیت ہے سور محمد کی آخری آیت تو اللہ تعالیٰ اور لوگ پیدا کرے گا اللہ کو اپنے دین کا اعتماع منظور ہے ہم نہیں کریں گے تو اللہ اور لوگ پیدا کرے گا اور مجھے بہت خوف آتا ہے اس بات سے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں دیتی اہل مشرق کو دیتی عرب کو دیتی ایشیا کو دیتی اور یہ اب جا رہی ہے یورپ کی طرف وہ جیسے مسلمان ہو رہے ہیں کلمے پڑھ رہے ہیں جس تعداد میں ہو رہے ہیں اور جس درجہ کے مسلمان بن رہے ہیں وہ ہم جیسے نہیں ہیں ہم موروسی مسلمان بنتے بنتے رفتہ رفتہ ان اطاعت کے دور میں پہنچ گئے ہیں اور وہ صحابہ کرام کی طرح ایمان قبول کر کے اہلہ درجہ کے مومن مر رہے ہیں مجھے خوف ہے کہ دنیا تو اللہ نے پہلے ہی انہیں دے رکھی ہے اور دین کی نعمت بھی ان کی طرف مور نہ جائے اگر ہم اس کو ممینت نہیں کرتے